ڈیئر سٹوئرنٹس ہم نے مومنٹس اباو یونی فرم روڈ پڑھا اس کے کوئیسٹن کی ہے اس کی کچھ اگزمپلز کی اب ہم مومنٹس اباو نون یونی فرم روڈ پڑھتے ہیں آئیٹیا ہے کہ سینٹر او میس آف نون یونی فرم روڈ is not necessary at the روڈ میڈ پوائنٹ کیونکہ یونی فرم نہیں ہے یونی فرم کا تو میڈ پوائنٹ ہوتا ہے جبکہ نون یونی فرم ہو تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے جدہ وہ زیادہ میس ہوگا تو سینٹر او میس بھی اس کا اوتر ہوگا ایسیمپل ہے اے نون یونی فرم بیم اے بی آف لیندھ سکس میٹر اینڈ میس فائیو کے جی ریسٹ آن او پیوٹ ایڈ دی میڈ پنٹ سی سی پہ پیوٹ ہوگا تو سی پہ ضروری نہیں ہے یونی فرم ہو تو میڈل پہ ہوتا ہے اور سی کہیں بھی ہو سکتا ہے پیوٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں پیوٹ کہیں پہ بھی ہم لے سکتے ہیں جبکہ اگر یونی فرم ہو تو اس کا میڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کا سینٹر میس میڈ پوائنٹ پہ ہوتا ہے جبکہ نون یونی فرم ہو تو سینٹر میس کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے نون یونی فرم پہ سینٹر میس کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ یونی فرم ہو تو سینٹر میس میڈل بھی ہوتا ہے جبکہ پیوٹ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کیس میں پیوٹ ہم نے میڈل پہ لیا جبکہ یہ یونی فارم ہم یونی فارم ہے اور اس کا جو میس ہے وہ فائیو کیجی ہے تو اس کا ویٹ فائیو جی نیوٹن ہوگی اور یہ سپوز اے سے ہی کچھ ڈی ڈسٹنس پہ ہے تو ویڈا میس اور ٹو کیجی ریسٹ آن دی بی ون پائنٹ ٹو ون پائنٹ فائیو میٹر فارم بھی بی سے ون پائنٹ فائیو میٹر پہ ہم نے ایک میس ٹو کیجی لی یعنی کہ ویٹ ٹو جی نیوٹن لیا تو سسٹم از ایکویلٹ پہ ہوں فائنڈ دی ڈسٹنس بٹوین اے اینڈ دی سینٹر بیس ہوں اے کا ڈسٹنس سینٹر بیس ہمیں یہ سپوز کی ہے یعنی اس کا ڈسٹنس یہ ڈ ہوا تو اس میں ہم مومنٹس لیتے ہیں ہم باؤٹ سی پوائنٹ لیتے ہیں آر آر کا تو وہ زیروں ہوا آر انٹو زیرو اس زیرو اب فائی جی کا لے لیتے ہیں فائی جی انٹو یہ انٹی کلو فائز بنے گا کیونکہ دانورڈ ہے اور لیت پہ ہوں یہ انٹی کلو فائز بنے گا جبکہ یہ ہوئی 2G والا انٹی کلو فائز بنے گا یہ ایکو لوگ ہوئیس ہے تو سیکنڈ کنڈیشن آف ایکو لوگ کیا کہتی ہے کہ کلوکوائی مومنٹ ایکو تو انٹی کلوکوائی مومنٹ تو انٹی کلوکوائی مومنٹ ہے 5G ٹی مینس ٹی جیسے یہ لیکھا ہے اور 2G ٹی مینس ٹی اس کے ایکوال کر دیں گی جی اور جی کیسے لوگیں فائز سے مٹیپلائی کر دیا 15 مینس 5D ایکوال تو 3 تو سول کیا 5D ایکوال تو 12 یعنی کہ D ایکوال تو 2.4 میٹر لیکی ہم نے فائیڈ کرنا ہے اگر دیشن ہے سینٹر بیٹر ہے تو وہ یہ بارا D ہی ہے تو جب فور سینٹر بیٹر ہوتی بھی means 2.4 میٹر فروم A جی نیکسٹ پیشن کرتی ہوں اور نون جونی فروم رون یعنی اس کا بھی سینٹر میسک کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے ہے تو لندھ 8 میٹر 8 میٹر کی لندھ ہے اس کا بیٹر سے 5 کیجی کہ یہ میٹر میں ہوگا نہیں نون جونی فروم میٹر میں نہیں ہوگا ٹکڑ اور صغہ له اس کا بیٹر میں غلط میںرضہ فروم ب hicڑے ہو گا و نون جون گئے فرور مصول سے اس پر رون دھر آئے اور دا رون دھر ہے تو ہم اس کا بیٹر ہوگا یعنی حادہ pois ہم رالی پا ٹکڑ تو دی والی تری آر کر دی اور سی والی ہم نے آر کر دی calculate the distance between اے اے and center mass of the road center mass of the road وہ بھی یہ لئے یعنی یہ distance ہمیں suppose کر لیا دی ہے یہ one question میں given ہے یہ two یہ بھی question میں given ہے اور یہ اور total ہوگا ہے 3 that means یہ والا distance between two sports یہ 5 ہوگا کیونکہ total ہے اچھا اب اس 5 میں یہ suppose d ہے تو یہ 5 minus d ہوگا total میں سے یہ minus کرتے ہیں تو یہ آجا ہے 5 minus d تو یہ سارے complete ہوگے تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں first condition tracking condition دونوں apply کرتے ہیں vertically ہم اس کو resolve کرتے ہیں تو vertically upward forces equal to downward forces upward forces equal to downward forces تو یہ r plus 3 r equal to 5 g یعنی کہ 4 r equal to 5 g اور 4 سے ڈوائی کر دیا تو 1.25 g second condition کہ clockwise moment equal to anticlockwise moment تو یہ about d لے رہے ہیں یعنی d r والا تو 0 تو r times یہ total distance 5 ہے تو r times 5 is 5 r یہ anticlockwise moment ہوگا about d لے رہے ہیں تو اندازے اوپر ہم کھینچ رہے ہیں تو یہ ایسے کھومے ٹھیک ہے اسی طرح 5 g 5 g times 5 minus d یہ anticlockwise ہوگا تو equal کر دی یہ second condition of equilibrium کے according اور یہاں پہ اس کو ہم نے small کیا r t value 1.25 g تو 5 سے multiply کیا تو 6.25 g آگی اور equal to 5 g times 5 minus d 5 سے اندر multiply کر دیا g cancel ہو گیا تو یہ آگے 6.25 equal 25 minus 5 d جبرا لگایا یہ 25 6.25 دے جا کے minus کر دیا minus 5 d left پہ لے اور پھر 5 سے divide بھی کر دیا تو d کے value 3.75 یہ d آگی لیکن a کا distance یہاں ہے کہ find کرنا ہے between a and center ہم ہے اور center mass ہم نے یہاں پہ suppose کیا جس کا c سے distance d تھا تو center mass کا a سے distance 1 plus d اور d ہم نے find out کہ 3.75 تو یہ آگیا 1 plus 3.75 یعنی 2.75 meter from a ہم جی next third a non-uniform rod ab of 6 meter and mass 3 kg has its center mass 2 meter from a اس کا center mass 2 meter from a اس کا mass 3 ہے تو 3 جی ہوگیا اور center mass اس کا a سے 2 meter وی 2 spores ہیں اس کو انتشن کے نیم کیا اس کو hang کیا ہے it is suspended from the ceiling by two vertical strings attacked at c and d where c is 0.5 meter from a and d is 1.5 meter from b d پہ d 2 string ہے اس پہ تنشن d 2 ہے تو d b سے 1.5 meter away ہے تو find کرنا یہاں پہ tension in these strings at c and d forces کو resolve کرتے ہیں first condition upward equal to downward تو t1 plus t2 equal to 3 g اس کو forward کرتے ہیں اب second condition of equilibrium taking moments about c c پہ t1 time 0 تو وہ 0 ہوں گے اب آپ کے پاس t2 آج t2 times یہ کتنا c سے 4 تو t2 times 4 یہ آپ انٹی crop ویس moment ہوگا اس crop ویس 3 g times 1.5 تو یہ 4 t2 equal to 4.5 g آج 4 سے ڈوائٹ کر دیا تو t2 کی value 1.125 g تو یہ اس کو مٹیفر کر دیا g سے t1 کی value اس میں t1 plug کر دیا t2 کی value 1.125 g تو t2 یہ plug کر دیا solve کیا تو t1 آگیا 1.875 g newton یعنی کہ tension in this string at c t1 کہتے 1.875 g newton g سے multiply کر دیں 18.375 newton جب کے tension disting at d تو t2 ہے وہ define out کی 1.125 g newton g کی ویلی پلائی کر کے multiply کی تو وہ آگی 11.025 newton thank you